تو دوستو ایمیجری بھی فگر آف سپیچ کے ٹائپ ہے سپیچ کا ایک سٹرکچر ہے ایمیجری میں رائٹر یا پھر بولنے والا ایسی ڈیٹیلز دیتا ہے کہ سننے والے یا پھر پڑھنے والے کی دماغ میں مینٹل ایمیجریز پیدا ہوں اب ان مینٹل ایمیجریز میں تصویریں بھی ہو سکتی ہیں یعنی وہ ویشیول بھی ہو سکتا ہے وہ آڈیٹری بھی ہو سکتا ہے یعنی آوازیں بھی ہو سکتی ہیں سمیل بھی ہو سکتی ہے تیس بھی ہو سکتا ہے اور تاچ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن ہے اور اگر ہم ایمیجری کی اگزیمپل کی طرف دیکھیں تو پہلی اگزیمپل ہے ہیچی تریز ان در تک اور دار فورسٹ یعنی جب ہم اس سینٹنس کو پڑھیں گے تو ہماری ذہن میں ایک پکچر بنے گی کہ ایک طریق گنا جنگل ہے جس میں بڑے بڑے درہت ہیں تو یعنی یہ جو ایمیجری ہے یہ ویشیول ایمیجری ہے اس کے بعد ہے سیکنڈ اگزیمپل دی رسلنگ اف لیوز رسلنگ کہتے ہیں ساونڈ اف سمووٹ بریکنگ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آٹم میں جب ڈرائی لیوز پڑے ہوتے ہیں سرفیس پہ تو ان کی اوپر چلیں تو ایک ٹریکنگ کی آواز آتی ہے یعنی اگر ہم اس ایمیجری کو پڑھیں تو ہماری دھماغ میں مینٹل ایمیج پروڈیوز ہوگی ساونڈ کی تھرڈ اگزیمپل ہے سینٹ آف ایپلز اس سینٹنس کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں مینٹل ایمیج پیدا ہوگی سمیل کی فورتھ ہے سویٹ اور جوسی اورنجز اس اگزیمپل کو پڑھیں گے ہم اس سینٹنس کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں مینٹل ایمیج پیدا ہوگی ٹیس کی اور لاسٹ والی ہے روگجٹ اینڈ روف پات اگر اس ہم سینٹنس کو پڑھیں گے تو ہمارے دھماغ میں مینٹل ایمیج آف تچ پیدا ہوگا امید ہے کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی